حاجی صاحب لون میں چہل قدمی کر رہے تھے وہ گلاب کی کیاریوں سے اپنا سفر شروع کرتے نبے تلے قدموں سے چلتے ہوئے چنبیلی کی قطار تک پہنچتے رکتے مو کھول کر لمبے لمبے سانس لیتے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر واپس گلاب کی طرف چل پڑتے یہ پچھلے آدھے گھنٹے میں ان کا آٹھویں چکر تھا ان کی مشہور زمانہ چھڑی امرود کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی تھی اور ملازم کوریڈور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے میں حیرت سے کبھی چھڑی کی طرف دیکھتا اور کبھی لقا کبوتروں کی طرح سینہ پھولا کر ووک کرتے حاجی صاحب کو اور پھر بچین ہو کر لانچیر پر پہلو بدلنے لگتا میں حاجی صاحب کو پچھلے دس برسوں سے جانتا ہوں ان کا جگر سکر کر پندھرہ فیصد رہ گیا تھا وہ پچھلے کئی برسوں سے ہر ہفتے پیٹ سے چار بوتل پانی نکلواتے تھے ان کے گلتے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے وہ ایک وقت میں آدھے سلائش سے زائد خوراک نہیں کھا سکتے تھے ان کے پھپڑوں میں اکثر پانی بھر جاتا تھا جس سے انہیں سانس لینے میں دقت ہوتی تھی نقاہت اس قدر تھی کہ ملازم انہیں اٹھا کر ٹوائلٹ لے جاتے تھے ڈاکٹروں کی کوشش سے کبھی سال چھ مہینے بعد ان کی طبیعت ذرا دیر کے لیے سنبھل جاتی تو وہ چھڑی کی مزد سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے تین برس پہلے ایک بار وہ بلکل تندرس ہو گئے اور ان دنوں وہ چھڑی کا سہرہ لے کر بیٹھ سے کرسی تک چلے جاتے تھے یہ بیماری کے دوران حاجی صاحب کی زندگی کا سب سے اچھا وقت تھا یہ حاجی صاحب میرے ایک قدیبی دوست کے والد ہیں خاندانی رئیس ہیں اور انہوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے چار ماہ قبل میں انہیں سلام کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تھا وہ سخت لیٹ کر ریڈیو کی نوب گھومانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن راشے کے باعث نوب ان کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر نوب گھومائی اور ان کی مرضی کا اسٹیشن لگا کر ریڈیو ان کے سرہ نے رکھ دیا ممنونیت سے حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جبکہ ان کی بیبسی دیکھ کر میرا حرق نمکین ہو گیا چار ماہ بعد جی ہاں صرف چار ماہ بعد جب میں ان کے گھر داخل ہوا اور حاجی صاحب کو سہارے کے بغیر لون میں چہل قدمی کرتے دیکھا تو حیرت سے میرا بھون کھل گیا میں لون چیئر پر بیٹھ گیا حاجی صاحب نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے خوش آمدید کہا اور خود اسی طرح ووک کرتے رہے دسوں پھیرہ مکمل ہوتے ہی وہ مڑے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کرسیوں کے نزدیک آ گئے میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا حاجی صاحب نے بازو آگے بڑھا کر مجھ سے ہاتھ میں لائیا میری خیریت پوچھی اور پھر مسکر آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا حاجی صاحب کے ماتے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا اور آواز میں راج پوتوں کی روایتی گھنگھرج تھی ملازم نے ان کے کندھوں پر تولیہ ڈال دیا حاجی صاحب نے رگڑ کر مو صاف کیا اور ہنسکر بولے میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا یہی رد عمل ہوتا انہوں نے تولیہ واپس کیا اور اشارے سے چھڑی لانے کا حکم دیا ملازم امرود کے پیڑ کی طرف چل پڑا لیکن یہ موجزہ ہوا کیسے کوئی دوا کوئی دعا کوئی پیتھی کوئی تھروپی کس نے یہ کمال دکھا دیا مجھے اپنے سوال کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے حاجی صاحب مسکرائے تو ڈوب سے صورت کی کنے ان کے دودھ جیسے اجلے داتوں پر اتر آئیں ملازم ان کی چھڑی لے آیا انہوں نے چھڑی کے دستے پر دونوں ہاتھ جمائے اور پھر ہاتھوں کے گوہان پر تھوڑی جمع کر بولے میرے ہاتھ صحت کا ایک نسخہ آ گیا ہے اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر بے روزگار ہو جائیں سارے اسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل اسٹوروں پر تالے پھر جائیں میں مزید حیران ہو گیا حاجی صاحب نے اپنا بیان جاری رکھا یار کاکہ جی میرے ملازم کی ماں مر گئی تھی اور وہ چھٹی پر گاؤں چلا گیا میرے بچوں نے آرزی طور پر مجھے چھ سات سال کا ایک بچہ دے دیا یہ بچہ تازہ تازہ ہمارے گھر ملازم ہوا تھا وہ بچہ تھا لہٰذا اسے مجھے سبھالتے ہوئے بڑی اتقت ہو رہی تھی ایک روز میں نے سوچا پتہ نہیں کونسی مجبوری ہے جس نے معصوم کو مجھ جیسی ناش سنبھالنے پر مجبور کر دیا میں نے اس سے وہ مجبوری پوچھی تو پتہ چلا اس کے ماں باپ اور بہن بھائی سیلاب میں بہ گئے تھے دور ڈنگروں اور زمین جائدات پر عزیز رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ خود تین وقت کے کھانے اور دو کپڑوں کے عوض ہمارے گھر ملازم ہو گیا بچے کی کہانی سن کر میرا دل پسیج گیا میں نے بچے سے پوچھا بیٹا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں گرد نہیں لا دی میں نے اپنے منیجر کو بلوایا اور بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کھرا دیا تم یقین کرو اس روز میں نے تین سال بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا میں اور میرے ڈاکٹر حیران رہ گئے اگلے روز میں نے اس بچے کو ہسٹل میں داخل کھرا دیا اس شام ملازم نے مجھے ٹوائلٹ لے جانے کے لیے اٹھایا تو میں سہارے کے بغیر پلنگ سے اٹھ گیا میں ٹوائلٹ سے واپس آیا تو میں نے ملازم بلوایا اور انہیں کل تک ایسے پانچ بچے لانے کا حکم دے دیا جن کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اگلے روز پانچ بچے آگئے میں نے انہیں بھی اسی سکول میں داخل کھرا دیا حاجی صاحب خاموش ہو گئے پھر کیا ہوا حاجی صاحب میں نے پریشان ہو کر پوچھا پھر یہ سب کچھ ہوا جو تمہارے سامنے ہے میں اپنی ٹاغوں پر چل پھر رہا ہوں کھا پھی رہا ہوں اور خیقہ لگا رہا ہوں حاجی صاحب نے چھڑی گھاس پر پھینکی کرسی سرکائی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا وہ مسکرائے اور کھنکتی آواز میں بولے تم بیٹھ کر چائے پیو میں نے ابھی مزید دس پھیرے لگانے ہیں میں بیٹھ گیا حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلا کی کیاریوں کی طرف چل پڑے حاجی صاحب احتیاط سے چلیں کہیں گرنا جائیں میں نے ہاںک لگائی حاجی صاحب نے بڑے بغیر قہقہ لگایا اور اس طرح لقا کبوتروں کی طرح چلتے چلتے بولے میں اب نہیں گروں گا میں گر گیا تو ان چھے یتیم بچوں کو ہر مہینے ہزار روپے کون دے گا میں نہیں گروں گا میں اب اس وقت تک نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے حاجی صاحب گلا کی کیاریوں کے قریب پہنچ کر رو گئے میری طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں بولے قدرت یتیموں کو چھاؤں دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے یہ میرا تجربہ ہے وہ رکے اور میری طرف مڑ کر بولے انسان کو مقصد زندہ رکھتا ہے جب میری زندگی کے سارے مقصد دم توڑ گئے تو میرے جسم کے آزا بھی ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے تھے لیکن جب میں نے یتیم بچوں کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو قدرت نے میری توانائیاں مجھے واپس کر دی میں اب صحت مند بھی ہوں اور خوش بھی تم تمام لوگوں کو میرا یہ پیغام دے دو اگر وہ اچھی صحت مند خوبصورت توانا اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا مقصد تلاش کر دیں وہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں وہ کسی بیوہ کے رزق کا بندوبست کر دیں وہ کسی بیمار کے لیے دباداروں کا انتظام کر دیں وہ بھوکوں کے لیے روٹی کا سلطلہ شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو وہ دس بیس پچاس درخت لگا دیں اور روزانہ درختوں کو پانی دینا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے انہیں لمبی عمر صحت مند زندگی اور خوشیاں دے گا جاؤ سب کو بتا دو اللہ تعالیٰ بے مقصد لوگوں کو اپنی زمین کا بوجھ سمجھتا ہے چنانچہ وہ انہیں زیادہ محلت نہیں دیتا حاجی صاحب نے کمر پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ ووک شروع کر دی میں انہیں حیرت سے دیکھتا رہا حاجی صاحب نے چکر لگایا اور پھر بولے نیکی انسان کی صحت اور صدقہ زندگی میں ضافہ کرتا ہے اور میں قدرت کی اصول کو سمجھ گیا ہوں میں نے ہاں میں سر ہلایا اٹھا حاجی صاحب کو سلام کیا اور ان کے گھر سے باہر آ گیا